اور برحانپور جلی کے گرام چاپورا کی یوباؤں نے شراشن اور پرشاشن کو مہتور زباب دیتے ہوئے شراشن کا دھیان آکر شد کرنے کا کاری کیا دراصل اندور اکسپور ہائیوی میں اندنوں کافی گڑھے ہو چکے ہیں اور اگامی دنوں میں گڑیش اتصاب ہے اسی ہائیوی سے ہزاروں کی سنکھیا میں گڑیش کی پرتیمائیں گزریں گی کینٹو پرشاشن کا اس اور کوئی دھیان نہیں دی رہا ہے بہی نیتاؤں کو ابھی ٹکٹ کی دور سے فرصت نہیں مل پا رہی ہے یوباؤں نے آگے آ کر اس ہائیوی پر گڑھیوں کی مرمت کا کارے پرارمبکیا ہے اس میں لگنی بالا خرچ بھی یوباؤں سویم بہن کر رہے ہیں ساتھ ہی اس رمدان کر ان گڑھوں کو بھرا جا رہا ہے بہی نیتاؤں کو چتابنی بھی دی گئی ہے کہ وکاس کی باتیں تو کی جاتی ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بایا کرتی ہے نیتاؤں کی بال بوٹ مانگنے آتی ہے لیکن بکاس کے نام پر کچھ نہیں کرتی ہے بیائے مرمت راجے میتر منڈال گرام چاپورا کے اور سے کہہ جا رہی ہے اور یہ اس لکھ اپلکش میں کہہ جا رہی ہے کیونکہ اب یہ گنیش یوٹساو آ رہا ہے اپنا بھرانپور جلہ پہ بھارت میں تیسرے ستان پر ہے گنیش جی کی پرتیما میں جو کہ پہلے ستان میں مومبئی پونا اور پھر مومبئی آتا ہے تیسرے ستان پر بھرانپور آتا ہے جہاں سے بھرانپور ایمپی میں سے مہاراشت میں بہت ساری مورتیاں ہر ورشے جاتی ہے لیکن دوہزار تیس میں جو گھڑے اتتے سارے ہو گئے ہیں کہ آپ پہ جو بڑی بڑی مورتیاں ہیں وہ شتی کرس تو ہو رہی ہے مطلب ہونے کا خطرہ من رہا رہا ہے